اگر آپ لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس کے اوپر ایجنگ کے سائن جو ہے وہ لیٹ نظر آئے اور جو ہے آپ کے بال اور آپ کے ناخن بھی صحت مند رہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو سکن ہے وہ ڈل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے جو نیلز اور جو ہمارے بال ہیں ہیر ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج کل ہر بندے کا تقریباً یہ ایشو ہے اور اگر تو آپ اس مسئلے کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیبلٹس آپ کے لیے ہیں اب آپ گھر بیٹھے ہماری سرویسز حاصل کر سکتے ہیں فیمیل ہوم بیس فرکاوٹ جیم بیس فرکاوٹ فیٹ لاؤس ویٹ گین کسٹمائز ڈائٹ پلانز کیٹس کروٹھ اور فٹنس پیرنٹنگ گائیڈنس ایتھلیٹ ٹریننگ لائف کوچنگ اور مینی مور نوملی جی میں ٹیبلٹس وغیرہ ریکمنڈ نہیں کرتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ نومل ڈائٹ کے ساتھ اور بیلس ڈائٹ کے ساتھ آپ کے تمام مسائل کو حل کیا جائے لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پراپرلی جو ہے ایک ڈائٹ پلان کو فالو نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے جی پھر ایک یہ سیف جو ہے وہ سلوشن میں لے کے آیا ہوں یہ جو ٹیبلٹ موجود ہے جی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس کا نام ہے زپرو اور اس کے اندر موجود ہے بائیوٹین کولیجن اور وائٹمین سی یہ کلیم کرتے ہیں جی یہ انٹی ایجنگ ہے انٹی رنکل ہے اور آپ کو جو ہے youthful skin جو ہے وہ دیتی ہے اب one by one کر کے جی اس کے انگریڈنٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر موجود ہے بائیوٹین بائیوٹین جی ہمارے بالوں اور ہمارے نیلز کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ ہماری بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتی ہے اس کو جی وائٹمن بی سیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وائٹمن بی سیون جو ہے وہ ہمارے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارے باڈی کے اندر جو ہے بلٹ سیل جو ہے وہ پروڈیوز کرتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جی ہمارے جو سکیلپ ہے اس کے اندر آکسین جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اس تک پہنچاتا ہے جس کے ساتھ جو ہمارے جو ہیر فالیکل ہیں وہ بھی جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں دوسرا اس کے اندر جو انگریڈن موجود ہے کولیجن کولیجن جی آج کل بہت سے لوگ جی اس پہ کام کر رہے ہیں اور کولیجن کا انٹیک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ کولیجن جو ہے یہ ہماری جو سکن ہے اس کی الاسٹسیٹی جو ہے اس کو جو ہے مینٹین کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ہماری سکن کو جو ہے یہ مواشر جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے نوملی جب کسی پلیئر کو جب ہمارے جمعے کسی کو انجری ہو جائے تو ہم اس کو جی کوشش کہتے ہیں باقی کے پلان کے ساتھ کولیجن رچ فوٹس دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے اس کی انجری جو ہے وہ کھیلہ پہنچیتی ہے اور ساتھ ہی جی اگر ہم اس کا سمپلیمنٹیشن کا بھی اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کولیجن کونٹیننگ کا تو اس سے بھی اس کی انجری جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ریکاور ہو جاتی ہے یہ میلانین کی پروڈیکشن کو جی اس کو بھی جو ہے یہ کم کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو سکن ہے وہ برائٹ ہو جاتی ہے اور جو ہے ہماری سکن کو جو ایون ٹون جو ہے وہ ملتی ہے ہماری آپ نے دیکھا ہوگا سکن پر اکثر جو ہے وہ ڈاک سپوٹ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں وہ میلانین کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جی یہ بہت ہی ہلفل ثابت ہوتی ہے کولیجن جی آپ کے ہیر بون اور نیل جو ہے ان کو آلٹیمیٹ لی جی یہ سٹرونگ کرتا ہے آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے اور جو ڈائیٹس ہیں اس کی وجہ سے جی 20 سے 25 سال کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جی ایجنگ کے سائن جو ہے وہ بہت زیادہ نمائیہ ہونے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ کولیجن ریٹ جو ہے وہ فوڈ استعمال کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جی آپ کو کوئی نہ کوئی سپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہوگا جس طرح کی یہ ٹیبلٹ ہے آپ کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ جو ہے وہ لینی پڑے گی اب جی بات کہتے ہیں وائٹمن سی کے پر وائٹمن سی جی بہت ہی جو ہے وہ رچ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ آپ کے رنکلز کو دور کرتا ہے آپ کے جو فائن لائنز آ جاتی ہیں اس کو یہ دور کرتا ہے ہمارا جو کمپلیکشن ہے اس کو بھی جو ہے یہ پرائٹ کرتا ہے ڈارک سپارٹس اور جو ہائپر پیگمنٹیشن ہے اس کو بھی جو ہے یہ فیڈ آؤٹ کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اور جن پیشنٹ کو ملیسما کا ایشو ہے ان کے لیے بھی جی بہت ہی ہی ہیلپفل ثابت ہوتا ہے انگریڈینٹس پر بات ہوگی جی اب اس پر بات کرتے ہیں جی اس کی پرائیس کتنی ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ ایٹین فیفٹی ہے اٹھارہ سا پچاس روپے ہے اور اس کے اندر جی بیس ٹیبلٹس جو ہے وہ موجود ہیں اگر آپ کو یہ ٹیبلٹس چاہیے تو میں نمبر جو ہے وہ سکرین پر دے دیتا ہوں اب اس پر کانٹیکٹ کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں یہ اس کی پیکیجنگ ہے جی تو اپنے ہیلس کنسلٹن سے جی آپ جو ہے کنسلٹ کر کے اس کو بالکل لیں مجھے امید ہے جی آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی جو ہے لمبے عرصے تک جوان رہ سکے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ